یہ تھے جناب قاری امام علی صاحب پھر لکورہ بنانا سے تعلق ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرمائی جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت اکیس رمضان سن چالیس ہجری میں ہوئی تھی اور قمری سال کے اعتبار سے یہ سال چودہ سو چالیس ہجری چل لہا ہے اس طرح سے امام کی شہادت کے مکمل چودہ سو سال ہو جاتے ہیں اسی مناسبت سے یہ سمینار منعقد کیا گیا ہے امام علیہ السلام کی شہادت کے چودہ سو سال مکمل ہونے پر یہ سمینار منعقد کیا گیا یہ اتنے اہم سمینار ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بڑھ کے حصہ لیا جائے کم ہے میں قبل اس کے کے آگے کے مرحلے کو تے کروں اور حمد و نات کے لیے اپنے برادر عزیز کو آواز دوں اپنے معزز محمان میں علماء کرام مقررین حضرات کو جن کے نام میں لیراؤں سے استدعا کروں گا ان سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں میں گزارش کروں گا آلی جناب مولانا نازم علی صاحب جو خیر آباد سے تشریف لائیں ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں آلی جناب مولانا نازم علی صاحب خیر آبادی آلی جناب مولانا محمد جابر جوراسی جو لکھنوں سے تشریف لائیں ہیں میں التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں آلی جناب مولانا ممتاز علی صاحب امام جمعہ امامی احال دہلی میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں آلی جناب مولانا سید حسرین کراروی جو ممبئی سے تشریف لائیں ہیں میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں آلی جناب مولانا شمشاد احمد رزوی صاحب گوپالپوری جو دہلی سے تشریف لائیں ہیں ان سے بھی میں التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں آلی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب امام جمعہ و مدیر جامعہ ایمانیہ ناصریہ آلی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں میں التجاز اور التماس کروں گا آلی جناب مولانا مصطفی اسلامی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں جن علماء کو یاد کیا ہے اس پروگرام کے مزید خوشگوار ہونے اور پر نور ہونے کے لیے جن کا وجود اور حضور اسٹیج پر ضروری ہے میں ان تمام علماء سے پھر التماس کروں گا کہ وہ حضرات جن کے نام لیے گئے ہیں وہ اوپر تشریف لائیں اس طرح سے ہمارے مہمان میں جو کچھ مقررین ہیں میری مراد ہے آلی جناب مولانا صد مراد رضا رزوی صاحب جو پٹنا سے تشریف لائیں کہ وہ تشریف لائیں جناب ڈاکٹر کمر عباس صاحب جون پور سے تشریف لائیں میں التماس کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں آلی جناب مولانا فیروز عباس صاحب مبارک پوری اسٹیج پر تشریف لائیں اس طرح سے ہمارے بزرگ اور عزیز مہمان آلی جناب مولانا ظلفقات حیدر صاحب آزمی جو آزم گرس تشریف لائیں میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں آپ حضرات ان علماء کا استقبال سلوہ سے فرمائیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کتنی عظیم ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا میں آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے اس شخصیت کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے حدیث قدسی ہے اگر لوگ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر اجتماع کر لیتے اکٹھا ہو جاتے تو اللہ کا اعلان ہے میں جہنم کو خلق نہ کرتا ایک بہت عظیم شخصیت ہے مولا کائنات مولا کائنات کو ابھی تک محسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیان اشعار اور جملوں کے ذریعے سے پہچان رہے ہیں اور اس کے آگے ابھی مولا کائنات ہماری زندگی کا جو واقعی حصہ ہونا چاہیے نہیں ہو سکے آج ہم عظم کریں گے اسی سمینار کے موقع پر کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا جو ایک میعار ہے علاوی زندگی جو ولائی زندگی اس زندگی کو اپنے رفتار اپنے کردار اپنے بیان اپنے اعمال سے پیش کریں اور انہی زندگی کو سمجھنے کے لیے اور اسی شخصیت کے مختلف پہلو کو جاننے کے لیے مختلف علماء اس کا الرز آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں قبل اس کے کہ ہم علماء سے استفادہ کریں ان کے بیانات سے مستفید ہوں دعوتیں سخن دیں گے برادر عزیز مولانا علی مہدی صاحب بارہ بنکیوی کو جب و حمد و نات آپ کے سامنے پیش فرمائیں آپ حضرت استقبال کریں سلوات بر محمد و والے محمد موسیقی موسیقی موسیقی